موسیقی یار یار اب پہ چانے دل کے چلن سب جانے ہیں عشق دیوانا ہے کیوں عشق بیگانا ہے کیوں عشق کے منزل کوئی نہیں قدرہ سمندر کر دے سب ہی مکمل کر دے ہو جائے کسی سے جو کبھی رب رازی پرویس کے لئے میں نے بہت خوبصورت لرکی دیکھی ہے بہت بڑا خاندان بھی ہے ہمارے ہم پرلا الیکشن سر پہ ہے اور تم بیٹی کی شادی کا سوچ رہی ہے اس وقت تو ہمیں ہر قدم بہت خونکے اٹھانا ہے معمولی سی ویلتی ہماری سزا بن سکتی ہے ہم نے انہیں پناہ دی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم انہیں بیجزت کریں یا انہیں انسلٹ کریں خود ہی کہہ رہے تھے میں نکان آمہ لے لوں گا اچھی بائیں بائیں شائع کر رہا تمہیں نکان آمہ چاہیے نا تو میں ان سے پوچھوں گا اسی سے تمہیں چین ملے گا نا تسلی ملے گی تو میں تمہیں تسلی دلاؤں گا حتیہ کا پتہ چل گیا ہے اور تمہارے کہنے کے مطابق فون اس تک پہنچا دیا ہے اچھا فون پہنچا دیا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اس کا مطلب ہے برملاہ بی بی کی سونیہ بی بی سے بات ہو سکتی ہے میرا دل گھمنا رہا ہے اللہ کرے سب خیر ہو دوبارہ کرتی ہوں جلتی ہوں لیا کیوں تھا ہلو 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 کس کس کو نمبر دیالے جاریوں میں سونیا کی تیک حال میں ذرا سے بھی غفلت بڑھتی یہ اچھے سونیا کی تیک حال میں ذرا سے بھی غفلت بڑھت 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 بڑ اللہ مگر کیوں تم نے نمبر صحیح ملایا تھا یہ جس نمبر پر ہم نے فون کیا تھا اس پر انہوں نے کیوں فون اٹھایا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں میری بچی کے سال میں ہوگے کہیں میبی جی انہوں نے اپنے آواز تو نہیں پہچانی مجھے کچھ نہیں بتا کچھ نہیں بتا لیکن زب میں نے اون کی آواز سنی تو مجھے کچھ سا باش ہی نہیں آرہا جو بہت گھب رہا ہے توریا مانو لاب بتا نہیں میری بچی کے سال میں ہوگی کیا ہرا ہوگا وہاں ان کو کہ یہ تو پتہ نہیں چل گیا کہ ہم فون کرنے والے تھے میک کارمدین کو فون کرو ہاں تم کارمدین کو فون کرو بات کرو سب موچھو کہ سب خیر تو ہے کیا بات ہے انہوں نے فون کیوں اٹھایا میری بچی تو ٹھیک ہے نا امانو لاب جلدی فون کرو میرے دل گھبرا رہا ہے جی موسیقی 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 بی بی کو کچھ بتا تو نہیں دیا تو جلدی سے اپنی سالی کو فون کر اور سب پتا کر پتا نہیں آماناللہ اسے کیسے ہو سکتا ہے فون تو خود رکیہ نے صفیہ کو دیا تھا میں کام کرتا ہوں میں خود جا کر پتا کرتا ہوں تم ایسا کرو نماز کے ایک گھنٹے بعد مجھے فون کر لینا ٹھیک ہے میں تجھے دوبارہ فون کرتا ہوں اور تو پتا کر کے رکھیں معاملہ کیا ہے ٹھیک ہے میں پتا کرتا ہوں اللہ حافظ کیسے ہو سکتا ہے فون سفیہ کے پاس تا ہے اچھن دکھے پاس کسی چلا گیا یا اللہ کوئی نہیں اسی پتا کری ہو جائے موسیقی 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 منڈی والوں کے ساتھ زیادہ نروی برتنی کی ضرورت نہیں ہے سر پر چڑھتے جا رہے ہیں بابا جان میں اور میرے بندوں نے ایک ہی سٹیشن پر دیکھا سب پتہ کروالی ہے کیا پتہ چلا وہ دون آخری سٹیشن پر اترہیں کوئی ثبوت کوئی دوا بابا جان کئی لوگوں کو میں نے تصویر دکھا کے پوچھا ہے ان لوگوں سے کنفرم ہوا کہ وہ لوگ جب آخری سٹیشن پر اترے تھے ان کے اترنے سے پہلے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گئے کراچی گئے اس کا مطلب ہے اور وہیں چھپے بیٹھے ہیں بابا جان کب تک چھپے گی تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گی وہ جذباتی نہیں جذباتی نہیں کابو رکھو اپنے جذبات پہ پہلی بہت نقصان ہو چکا ہے کراچی شیطان کی آن سے بڑا شہر ہے وہ پتہ نہیں کہاں چھپے بیٹھے ہیں کس کے پاس ہیں کیسے ڈھونڈے گی انہیں امان اللہ کب یہ ہے جی کسی وقت وہ رشدار نہیں ہے رمالہ کے بھی سارے رشدار اس علاقے میں ہیں پھر وہاں کس کے پاس ہیں بابا جان وہ رمالہ کے کوئی جاننے والے ہو سکتے ہیں اگر ہو بھی تو ان کے پاس جاننے کا رسک نہیں لگی وہ برحال خونج لگاتے بلال اس سے پوچھتے ہیں جو یہاں ہیں کاسم جی خان جی مجھے جی کرے مجھے جی کھلے کرچ 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 ہو گئی ہے ارے یار ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے وہ اتفاق سے رکشندر بی بی وہاں پر پہنچ گئی تھی اور اوپر سے تمہارا فون آ گیا لیکن فون رکشندر بی بی کے پاس کہاں سے گیا تو نے فون تو صفیہ کو دیا تھا نا اصل میں صفیہ نے یہ والے موبائل کے باستعمال نہیں کیا نا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہارا فون کیسے سنے تو رکشندر بی بی نے فون لے لیا پکی بات ہے نا کرم دین تو نے اچھی طرح تشلی کر لیا نا دیکھ لیا یار کوئی کربر نہ ہو اور دیکھنا کرم دین یہاں کا نمبر بھی وہ وہاں فون پہ آ جائے گا نا دیکھ اکر توروں کا ہمارا پتہ چل گیا اور ہم پکڑے گا تو امان اللہ تجھے مجھ پر بروسہ نہیں ہے نا ہرے یار تمہاری خاطر تو جلدی جلدی نماز پڑھا کر گیا تھا میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کرم دین اللہ کے شکر ہے سب خیریت ہے ہاں میں نے صفیوں کو بتا دیا ہے اور ہر بات دوبارہ سمجھا دیا ہے وہ بیچاری خود بھی پریشان ہو رہی تھی تم ایسے کہا تم ابھی اس کو فون کرو وہ انتظار کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرم دین اللہ تجھے اس کی جزا دے کوئی بات نہیں امان اللہ امان اللہ ایک بات کہوں میرے بھائی تم آگ سے کھیل رہے نہیں کرم دین میں تو نا اس فونے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا مجھے پتہ جب وہ رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر آگ بھی گلزار بن جاتا ہے پہ تیرا بہت شکریہ میں تس سے بات میں بات کرتا ہے اللہ حافظ کیا بات ہوئی کیا کہا کرم دین نے بی بی جی وہ کرم دین نے کہا کہ سب خیریت ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے وہ تو اس وقت باکشاندہ بی بی آئی ہوئی نہیں تو انہوں نے فونے رہا لیا اب آپ سفیہ سے بات کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں پہلے تم بات کرو سمجھا کرو پھون کرو تم پہلے اچھا بی بی جی پہلے میں بات کریں جی کون ہاں سفیہ بات کری ہے نا کرم دین کی شانی جی بول رہی ہوں ہلو سفیہ بول رہی ہوں جی جی میں سفیہ بول رہی ہوں رملا بی بھی بول رہی ہے ہاں میں رملا بول رہی ہوں مجھے باب بتا تمہارے پاس کو ہے تو نہیں اب اس وقت نہیں نہیں با جی میں بلکل اکیلی ہوں دیکھ لو رکشندہ بی بی آپ پرویس کے گھر سے کوئی ارے نہیں نہیں بی بی جی کوئی بھی نہیں ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو جو بات کرنی آرام سے کر لیں سفیہ میری بچی تو ٹھیک ہے نا سونیا ٹھیک ہے نا جی جی بی بی جی سونیا بی 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 بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھی ہیں ہر وقت آپ کو یاد کرتی رہتی ہیں آپ کی باتیں کرتی ہیں وہ میں بھی اپنی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ اسے یاد کرتی ہوں اپنی بچی کے وغیر بہت مشکل سے رہ رہی ہوں بہت تکلیف میں ہوں میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں سابر نیورا میری بات کروا دھو سفیہ ہاں 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 بی بی میں آپ کی بات کراتی ہوں میں کراتی ہوں آپ کی بات محمد மமா கட்டிர்ந்து விடிர்ந்து விடு glue சுனயா 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 میرے پچھی میری ஜான் تمہاری ماں بہت مجبور ہے بہت مجبور بہت یاد کرتی ہے تمہیں بہت پریشان ہے تمہارے لیے ہر وقت تمہارے خیال رہتا ہے بس اب زیادہ دن نہیں تم دیکھنا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم جلدی میرے پاس واپس آوگی میں تو میں اب وہاں پہ رہنے نہیں دوں گی ہم جلدی ملیں گے جلدی ملیں گے میری جان اچھا بات روڑوں کے پریشان کر دینا بتاؤ تم کھانا تو وقت پہ کھاتی ہونا جی جی ماما اور یہ بتاؤ کہ جب بات ہے میں نے تمہیں سکھائی کیا تم انہیں دھوراتی ہو جی جی ماما تمہیں بتا ہے نا تمہیں ایک دن بہت بڑا انسان بننا ہے اپنا نام روشن کرنا ہے ہاں 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 بہت چلد ملیں گے بہت چلد اپنا خیال رکھنا بس ایک بار تیار دکھنا کہ تمہاری ماں مجبور ہے ہاں بہت چلد ملیں گے اسے کسی چیز کی تکلیف ہونے دنا اور یہ یہ نمبر ڈیلیٹ کر دینا جی رملا بی بی جی کیا کروں جی سفیہ بس کسی کو اس بات کا پتا نہ چلے کہ میری تم سے بات ہوئی تھی یہ نمبر یہ نمبر کسی کو دکھانا مات آری نہیں نہیں رملا بی بی آپ بلکل بے فکر رہے ہیں میں سب سمجھتی ہو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے فون کیا تھا پھر باعت میں فون کروں گی خدا حافظ موسیقی آو بیٹا آو آ جاؤ بیٹھو میرے باس آو دادا مچھا آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی ہاں کہو کیا بات ہے وہی جو لڑکی ہے رملا اور اس کا شوہر اچھی پشکوک سی سرکرمیاں ان کی دا کلی کی بات لے لیجے دونوں جھگڑ رہے تھے جھگڑ بھی کیا رہے تھے وہ اونچا اونچا چلائے جا رہی تھی اور اس کا شوہر ملازموں کی طرح چپ چاپ کھڑا سن رہا تھا کمرے کے باہر تک آبازیں آ رہی تھی آپ خود ہی بتائیے ایسا کونسا شوہر ہے اس دنیا میں جو اتنی باتیں سن لے ہوں چپ چاپ کھڑا رہ کے دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بہت ساری باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑی سے دور رہتے ہیں ہو سکتا ہے امان اولا بھی ان میں سے ایک ہو تو بیٹا اس میں شک کی بھلا کیا بات ہے دادو کہنے کو اس شہر میں کسی کو جانتے نہیں ہیں لیکن ان سب بھی کہیں باہر گئے ہوئے ہیں اللہ جانے کیا ماملہ ہے کیا چکر ہے کوئی مسلا نہ کریئے کر دیں ہمارے لئے سب اب کسی کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے نا کر دی چھتنی مدد کرنی تھی ہمیشہ کلے تھوڑی رہیں گے وہ لوگ یہاں پہ اب ہمیں معذرت کر لینی چاہیے ہم کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو دے بیٹا چلے جائیں گے وہ انہیں اپنا انتظام کر لینے دو اور انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ اس شہر میں کوئی نہیں ہے انہوں کا اب اگر سال انتظام نہ ہوا تو کیا وہ سال بھر یہیں رہیں گے خدا کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے بیٹا مسئیبت میں بھسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں دادو کہ وہ مسئیبت میں نہیں ہیں جامے بازی ہے یہ ساری مطلب ہمیں کیا معلوم وہ یہاں کیوں آئے ہیں کیا مقصد ہے ان کے آنے کا اور احسن کو دیکھیں ذرا ایسی ہیوں کسی کو کوئی اٹھا کے گھر لے آتا ہے میں کمفوٹیبل نہیں ہوں بالکل بھی اور اگر میاں بیدی ہوتے تو نکاح نامہ دکھا دیتے نا یہ مسلسل بات کو گول کیوں کیے جا رہے ہیں آپ اس چلتا کیجئے انہیں یہاں سے اچھا اچھا کہہ دوں گی ان سے جلدی چلے جائیں گے وہ یہاں سے چلو تم ریلیکس رہو پریشان نہ ہو کرتی ہوں میں کوئی انتظام کہتے دو ٹھیک ہی ہے کہتے دو ٹھیک ہی ہے ہلو ہلو کس کس کے نمبر پیارے رشید زرہ گاڑی مڑو منشی کے گھر جاراں دوبارہ ویسے آپ آپ یہاں خیریت سے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے تو ہم شکر گزاریں کہ آپ نے ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی مرنام کہاں جاتے ہیں رب رازی رب رازی رب رازی صفیہ 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 لاؤ موبائل مجھے دو مجھے دو مجھے دو موبائل باجی نے مانگا ہے دیتی ہو کہ باجی کے بلاؤں لارے 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 مجھے دو باجا رب رابز مجھے دو مجھے دو موسیقی 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 مجھ design کیا یہ پوسیبل ہوگا کہ میں آپ لوگوں کا نکانامہ دیکھ سکوں جی نکانامہ تو وہ اب میان جی کے پاس ہی ہے دوسرا نکانامہ تو ریزیسٹر ہونے کے بعد ملتا ہے اور جن حالات میں ہم سے نکلے تھے وہ نکانامہ لانا ممکن نہیں تھا جی بات صحیح ہے پر میں آپ کی بات پر یقین کیوں کروں امان اللہ کہیں کہیں آپ ان سے جھوٹ تو نہیں بول دے صاحب جی سچا مسلمان ہوں میں جی میں جھوٹ نہیں بولتا جی اور اور پھر جو بات تھی میں آپ کو بتا دی میں غلط بیانے سے کام کیوں لوں گا جی ٹھیک رملا ذرا بات سنو جی دیکھیں میں نے یہ سب امان اللہ سے اس لیے نہیں پوچھا تاکہ اسے برا لگے پر گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں تو انہیں بھی جواب دینا ہوتا ہے ایسے آپ آپ یہاں خیریت سے ہے نا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے تو ہم شکر گزارے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی ارنام کہاں جاتے ہیں میں نے آپ سے اسی لیے نہیں پوچھا تاکہ آپ میرا شکریہ آدھا کر سکیں یا کیونکہ میں آپ پر احسان جاتا رہا ہوں میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ مطلب ہے یہاں کامفٹبل ہے نا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہیں شکریہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ویسے میں کام کرتا ہوں کل تھوڑے بات پیسے بھیجوا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اخراجات کے خرچے نکالیں نہیں نہیں پیسے نہیں جائیں شکریہ پیسی کوئی بات نہیں ہے کھرون روپے نہیں بھیج رہا بس کچھ روپے بھیج رہا ہوں تاکہ پاکہ پیسے نہیں چاہیے سب کچھ تو آپ لوگ دے رہا ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے یہ چلتے ہوں موسیقی تم گیا گریہ نیچے ہر بیگ گھمتی پرتی کیوں رہتی ہو آپ نے کامرے میں جاؤ پڑھائی کرو مگر ماما ابھی تو آئی ہوں تھوڑے بابا کے ساتھ کھیلنے دیں کوئی ضرورت نہیں ہے بہت ٹائم بے ساتھ تم چلو چلو ایر ایسا کیا ہو گیا مریم اور اگر نینہ ہی رکھنا چاہتی ہے تو اس پہ مسلا کے آئے اور پلیز اس سے اس طرح بات کیا کرو مچے خاما کھا زدی ہو جاتے ہیں اچھا ایسے بات کرو یا ایسے بات کرو کم از کم بات تو کرتی ہوں نا اپنی بیٹی سے اجنبی لوگوں میں تو بیزی نہیں رہتی کیا اپنی بچی سے بات کرنے یا اسے توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو میرے پاس نینہ بیٹے آپ پلیز ذرا جاؤ میں ماما سے بات کرنا چاہتا ہوں مریم تم ساف ساف کیوں نہیں کہتی جو کہنا چاہتی آپ کیا چل رہا ہے تمہارے من میں میں کیا کہوں ساف ساف جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ لاملا سے باتیں کرنے کیوں کھڑ ہو جاتے ہیں ایسی کیا بات ہے آپ کے اور اس کے بیچ میں اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا بات چل رہا ہے مجھے کیا پتا ہوگا مرکو مائک تو نہیں لگائے ہوئے کامرے تو نہیں لگائے ہوئے یا آپ کا پیچھا تو نہیں کرتی رہتی سارا دن کی مجھے پتا ہوگا کہ آپ سے کھڑوں کے باتیں کیا کرتے ہیں تین تین دے مریم میں تمہارا ہی شک دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نکا ناما مانگ رہا تھا ان لوگوں سے اچھا ملا نکا ناما دکھائی ہے نہیں نہیں ان کے پاس نکا ناما ہوں گا بھی کیسے نکا ہوگا تو نکا ناما دکھائیں گے نا مریم پلیز تم ہر بات پر اور سب لوگوں پر نیو شک کیوں کرتی ہو دنیا اتنی بولی جگہ نہیں ہے اس میں کچھ اماندار لوگ ہیں اچھا تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں رہی ہے اور آپ اتی شورتی سے کہ میڈم اس گوار کی بیوی ہیں نکا کی رات ہی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے انہوں نے بتایا اور نکا ناما ریجسٹر ہونے کے بعد ملتا ہے تم تو سب کچھ جانتی ہو اتنی سمجھدار ہو یہ بات نہیں جانتی یہ کوئی ویلیڈ بہانہ نہیں ہے اور مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں ہے تو پھر مت کرو یقین نینہ نینہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں یہاں پر رکھنا نہیں چاہتے تب ہی تو نکال ناما مانگ رہے ہیں اور وہ جی مریم بی بی تو ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جازے ہم کوئی چور ہوں لگتے ہیں ہمیں اب اپنا بندباس کا یوال کرنا ہی ہوگا مجھے توó لياب بندباس کی کنٹ مجھے تو آمد بارا مجھے تو آمد بندباس کی مجھے تو آمد بندباس کی اور مجھے تو آمد بندباس جزت کنٹ آنٹی چیز تند victims آم کسیار میرم بھی بلکل ٹھیک ہونک میرم ما نا کیا آنravان لوگاه تو شای دیکھو مگر ماما اور آنٹی بھی جل聖 مگر کسیび بلائی گا اور آپ چلی جائیں گی ماما مگر ش lieutenant مگر بیٹی فولی لیک مجھے بار بیم دول De oso اپ diminیم آمڈ پسکتے tipo مجھے شخاص popeyorum مگر гар دیا نہیں جا آنا تو نہیں جانا موسیقی میں نے آپ کو بتایا نا خات جی وہاں اس کا کوئی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے پچپن سے پالا ہے میں نے اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے کوئی تو ہوگا آپ کا جاننے والا ہے جسے وہ بھی جانتا ہو اپنے بزرگ دماغ پہ ذرا اپنے بزرگ دالیں سوچیں کوشش کرتا ہوں کرتا ہوں کشش آجی جیسے ہی مجھے کچھ یاد آجائے گا میں فارم آپ کو بتانے کے لئے آجاؤں گا بھلا میں آپ سے کیوں چھپاؤں گا اس علاقے میں ایسا کوئی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ باتیں نہیں بنائیں میرے جی باتیں نہ بنائیں یہ پوچھا ہے وہ بتائیں کرتا ہوں میرے یاد کرتا ہوں میں وہ خان جی گھر سے نکلنی کی اجازت تو دے دیں آپ سے بھاگ کے میں کہاں جاؤں گا اتنا تو خیال کیا ہے میہ جی کہ آپ کو آپ ہی کے گھر میں بند کیا ہے ورنہ نافرمانی کرنے والوں کو میں تہخانے میں بند کروا دیتا ہوں وہیں ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں قبر بھی وہی بنتی ہے ان کی یہ تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان کا خیال ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بند ہو اور تب تک بند رہو گے جب تک امان اللہ کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا آپ دو ہی کام ہیں یا تو آپ مان اللہ کا سراغ دے دیں یا پھر بڑے رہیں آپ نے ہی گھر میں سوچ لے جاؤ رحم کرے خانے رحم کرے رحم کرے جیسے مجھے یاد آئے کم آگیا تم جن جانے کی بی بی جی مجھے تو لگ رہے کہ یہ لوگ ہمیں یہاں پر لکھنا نہیں جاتے تب ہی تو نکالنا ماں مانگ رہے ہیں اور وہ جی مریم بی بی تو ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم کوئی چھوڑ ہو لگتے ہیں ہمیں اب اپنا بندو بس کئی اور کرنا ہی ہوگا ہاں تم چھیک کہہ رہے مانویا لیکن ہم جائیں گے کہاں میرے تو بس بھائی بھابی اور وہاں ہم نہیں جا سکتے کیا تمہارا کوئی رشتے دار نہیں جو مری کے علاوہ کہی رہتا بی بی جی میرا تو میاں جی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں میں تو ساری زندگی اسی علاقے میں مدرسے اور گھر کے درمیان ہی گزارتی جی میاں جی ہمان اللہ کیا میاں جی کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جسے تم بھی جانتے ہو جو ہماری مدد کرسے کہ اس وقت سوچو کوئی تو ہوگا میاں جی کا رشتہ دار یا دوست جو کہ تمہارا بھی جاننے والا میاں جی کا دوست بہت نیک بیٹا ہے بہت نیک بیٹا ہے بکل اس نے پچوں کی طرح خیال کیا ہے میرا بہت خدمت کی اس نے لے رہی ہے شرمندہ کیوں کہ رہے ہیں جی آپ بزرگ ہیں ہمارے اور پھر میاں جی کے دوست ہیں اگر میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا جی تو اور کس کی کروں گا مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے تم جب بھی کراچی آنا تو میری پاس آنا اور میری پاس ہی رہنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جی تک مجھ سے کہہ دینا ٹھیک ہے جی مولوی صاحب یہ جو آپ کا مدرسہ ہے یہ کس جگہ پہ ہے جب تم اسٹیشن رہ پہنچو گے کیا سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں بی بی جی میہ جی کے ایک دوست ہیں یہاں کراچی میں بڑی شفقت کرتے ہیں مجھ پہ ہم میرے خیال میں وہاں پہ جا سکتے ہیں مجھے بھی اس مسیبت میں آپ نے پھسوا دیا ہے کس نے کہا تھا آپ کو اتنی لالج کرنے کے لیے سچ کہا ہے بزرگوں نے کہ لالج بری بلا ہے اور آپ کی لالج نے مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا ہمان اللہ کراچی کیوں چلا گیا آخر کس کے پاس گیا وہاں وہ تو کبھی مری سے باہر نہیں گیا کراچی کیسے پہنچ گیا؟ موسیقی 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 موسیقا موسیقا سب لوگ سب لوگ دھو دھو کر رہے ہمیں یہ لئے جاؤں لیپی نہ ہو جائے دادو رملا کیوں نہیں آئی مطلب ہے کھانے سے انکار کیوں کر دیا مطلب ہے مجھے تھی سمجھ دیا جاتی کہ اتنی پروا کیوں آپ کو اور اسے بلان کی کیا ضرورت ہے اتنی امپورٹن نہیں ہے وہ نہیں لیکن وہ لوگ ہمارے مہمان ہیں اس لئے مہمان نوازی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے مہزبانوں کا مہمان اور بلائی جان میں بہت فرک ہوتا ہے بتا نہیں کیا سوچ کر بیٹھ گئے ہیں آپ پر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے نینا جی دادو اگر تم نے کھانا کھا لیا ہے نا بیٹا تو جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ شاپاش میں بھی چلتا ہوں ارے تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں کھانا تو کھاؤ پہلے نائی دادو اب دل نہیں کر رہا اور ویسے بھی صبح اعلی فلائٹ ہے لاہور جانا ہے بابا کی کچھ کام نہیں بنانے تھی انشاءاللہ رات تک جاؤں گا بابا کیا بابا کیا بابا کیا بابا کیا مطلب ہے تمہارا مریم سافسی بات دادو احسن لکر آئے اس لڑکی کو احسن کا کوئی تعلق ہے سارے ماملے میں بابا کیا مطلب ہے رب رازی عشقوں میں ڈوبے من سے غرشت کی لگن سے رب رازی رب رازی ہر آہاں کی دکھن سے گھر پیار ملن سے رب رازی